ہلو ای اپنے آپ کے ساتھ رہے ہیں فیبرری چوبیس سنجے ریلہ بن سالی صاحب کا سال گراہ ہے اور ہم لوگ بات کریں گے آج سنجے صاحب کے بارے میں میں نے بہت سے انٹرویوز سنجے صاحب کے ساتھ میں کیے ہیں اور میری خوش خسمتی ہے کہ سرٹن فلموں کے لیے فر ایکزامپل پدما وقت کے لیے سنجے صاحب نے مجھ سے خود خود بتایا اس کے بارے میں اور ای تنگ یہ دوکمنٹیڈ بھی ہے کہ انہوں نے صرف ایک ویڈیو انٹرویو کیا تھا پکچر ریلیز ہونے کے بعد میں اور وہ میرے ساتھ میں تھا گانگو بائی کے لیے بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خاتذ خیال تین انٹرویوز کرے تھے گانگو بائی کاٹیو بائی کے لیے اور اس میں I was one of them پاجی راو مستانی پکچر ریلیز ہونے کے بعد میں میں نے انہوں کا انٹرویو کیا تھا اور بہت ہی کمال کا ان کے ساتھ میں کوئی مشہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فلمیکر نہیں ہے یہ ایک آٹسٹ ہے جس طریقے کی ان کے اندر شدت ہے فلمیکنگ کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری ہے غیر معمولی ہے اور یہی ریزن ہے بہت سے ایکٹریسز سے سپیشلی میری جب بات ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ ان کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے سنجی ریلا بنسالی صاحب کے ساتھ میں کام کرنا چاہتی ہیں اس طریقے کا ایک ریڈیبلٹی بنا پانا ایک طریقے کا ایک اورہ بنا پانا بہت ہی ریر ہے آج کے دور کے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کہیں تو مجھے لگتا ہے گروہ دت اور راج کپور صاحب کمبائنڈ ہیں وہ ان کے اندر غیر معمولی آٹسٹک ایبیلٹی ہے جس طریقے سے میں نے ان سے بات کر رہی تھی باجی رامستانی کے بعد میں کہ جو ایک فریمنگ ہوتا ہے ہر فریم ان کا جو ہوتا ہے وہ ایک ایک فریم میں ایک وہ جادو بھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سیمیٹری ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اندر ایکسٹر نہیں ہوتی ہے he works very very hard for that so he is an artist he is a very very rare artist even جو ان کی سٹوری تیلنگ ہے اس میں ایک ایک آٹسٹری ہے اور چاہے وہ ہم کیمرا ورک کی بات کر لیں چاہے ہم گانوں کی بات کر لیں چاہے ہم کوریوگرافی کی بات کر لیں چاہے ہم کہانی کی بات کر لیں باجی رامستانی میں جو آخر کا جو سین ہے رنویٹ کا سپیشلی وہ ایک وہ جو مومنٹ ہے وہ ایک طریقے کا مجھے لگتا ہے کہ پینٹنگ کی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے at the same time ان کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت ہے ایک شو مین کی جو کہ راج کپور صاحب تھے اور بہتی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کمرشل فلم ایکر ہیں آپ ان کے فلموں میں گانے دیکھ لیجئے میکسوم فلموں میں وہ بہتی زیادہ ان میں ایک کمرشل ایلیمنٹ ہوتا ہے اور بہت بڑے ہوتے ہیں بہت بڑے لیبل پہ ہوتے ہیں دی تینڈو بھی huge hits in their own right I think Black was a film جہاں پر انہوں نے experiment کیا وہ experiment کا کامیاب ہویا باکس آفیس کے لیبل پہ بھی لیکن انگریزی کے اتنے سارا اس میں usage کرنا وہ اپنے آپ میں بہتی 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 بڑا رسک تھا but it paid off Savaria was a film that did not work اور مجھے یاد ہے کہ Savaria کے ریلیز ہونے کے بعد میں جس طریقے سے ان کو write-off کر دیا گیا تھا blue film and all sorts of things I think were said about him it was ایسا لگا تھا میڈیا میں جیسے کہ his entire trajectory is over and تھوڑا سا I think sensitive بھی آدمی ہیں تو وہ بھی ایک چیز کو پورٹری کرنے کوش کی جاتی ہے گزارش ہاتی ہے اس کے بعد میں اچھی پکچر تھی لیکن یہ ہے کہ once again maybe too artsy in I think for its own good not the best of films from what I understand personally مجھے لگا کہ certain چیزیں بہت خوبصورت تھیں گانے بہت مجھے پسند آئے تھے لیکن certain چیزیں مجھے لگا کہ it was a bit over the top پھر جس طریقے سے ایک انہوں نے فلم میں پروڈیوز کرنا شروع کیا اس کے علاوہ جس طریقے سے راملیلہ آتی ہے اس کے بعد باجی رامستانی اور پھر پدماوت میں بہت انہوں نے کنٹروورسیز انہوں نے فیس کری مجھے آدھے کہ پدماوت کے ٹائم پہ میں نے انہوں کو بہت سپورٹ میں نے کیا تھا میں نے اوپن لیٹر پہ ان کے لئے لکھا تھا جو بھی جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا وہ بہت ہی انفورچنیٹ رہا پکچر بہت بڑی ہٹ ہوئی جس طریقے سے ریلیوز ہوئی مجھے آدھے کہ میں نے فرز ڈے دیکھا تھا اور پہلے میں نے پریس شو میں دیکھا تھا اس کے بعد پہ جو ہنے فرز ڈے دیکھا تھا سنیما ہال میں بہت ہی زبردست خسم کا پولیس پروڈکشن تھا فلم ہال کے باہر پکچر بہت بڑی ہٹ ہوتی ہے اس کے بعد پہ میں نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے بہت دیٹیل میں فلم کے بارے میں بتایا سارا انہوں نے جس طریقے دور دیکھا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو بہت ہی اور ایون آف کیمرا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بہت ہی انٹرٹیننگ خسم کے آدمی ہے اور جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی دل سے بات کرتے ہیں وہ کنیکشن ان کو کہیں نہ کہیں ان کے لئے ضروری ہے ہر کسی ایک کو آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے ہیں ان کے لئے ایک انسانی لیبل پہ وہ کنیک کرتے ہیں جب بہت ہی ایسے فلم ایکر ہیں جو بہت ہی انڈیویجولیسٹک ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے جو جو ان کے تھوٹس ہیں اسے وہ نہیں ہٹتے ہیں سلمان خان صاحب کے ساتھ ان کو جو رشتہ جس طریقے کا رہا کہ وہ حمدل دے جو کے سنم خاموشی دونوں فلمیں جس طریقے سلمان ان کو سپورٹ کیا حمدل دے جو کے سنم لینڈمارک فلم ان سلمانز کریا لیکن پھر سرٹن اور فلموں میں کچھ تھوڑا سے دفرنسز رہے سلمان صاحب کے میرے خواہد سے جہاں تک جو خبریں آئیں کہ certain suggestions تھے but سنجے بنسالی he stuck to his guns and he he wanted things his way انشاءاللہ in the recent times they were supposed to do it and unfortunately they could not میری بات ہوئی تھی انشاءاللہ کے بارے میں سنجے صاحب کے ساتھ میں اور even سلمان صاحب کے ساتھ میں and even آلیا کے ساتھ میں so all of them they were very excited about the film سنجے صاحب نے مجھے بتایا کہ کس طریقے سے certain چیزیں like he 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 loves سلمان کان but from whatever we understand script میں certain changes شاید سلمان صاحب چاتے تھے and maybe he did not agree with that سنجے بنسال he did not agree with that so he is someone جو کہ ایک بہت ہی دیادہ clear ہے اپنے mind میں جو ان کو چاہیے وہ ان کو چاہیے he's a star in his own right and he does not get dictated by any star whatsoever آج کے time پہ کوئی بھی producer ہے اگر وہ سنجے بنسال یہ پروجیکٹ لے کے ان کے پاس میں جائیں گے تو وہ ان کو منا نہیں کرے گا پہلی بات وہ پروجیکٹ مانتے نہیں وہ ان کے لیے ایک 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 آرٹ پیس ہوتا ہے جس طریقہ ان کے سیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک 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 بریدز ایک حیرہ منڈی ابھی ان کے آنے والی ہے نیتھلکس پہ اور جس طریقہ کا ایک سیٹمنٹ ہے وہ بار تک کمال کا ہے میری بات تو سنجیدہ کے ساتھ میں کام کر رہی ہیں اور شیئی بریدز سیٹس کو بہت 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 بڑا مانتے ہیں آج کے تایم پہ کوئی بھی پہ اگر پہ 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 تا اس میں ایک بنچمارک ایک آسان بینچمارک نہیں ہے بکوز ان کا خواب ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے تو Love and War is his next film رنبیر کپور آلیا بھٹ اور وکی کاشل کے ساتھ میں بہت ہی ایک ایکسٹرارڈنری ونچر ہو سکتا ہے پہلی فلم تھی رنبیر کی ساوریا اس سے پہلے بلیک نیریکٹر تھے سنجید کاشل i think he's a very fine actor in his own right and whatever i think ability that he will bring to the table will be something extraordinary so i think interesting project لگ رہا ہے اور آگے آنے والے time میں جو بھی سنجیلی رے بنسالی کریں گے وہ i think لوگ بہت ہی دادہ eagerly اس کو wait کریں گے ان کا interpretation بہت دلچس انہوں نے interpret کیا آج کے time پہ اگر آپ youngsters سے mostly اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو ان کو سنجیلی لیلہ بھنسالی کا version دیو داس کا اسی کے بارے ان کو معلومات ہے دلکمار صاحب کا classic version version تھا لیکن زائد سی بات ہے کہ وہ ایک certain دور ہوتا ہے اور پیس ہوتی ہے اور جو سنجیل بھنسالی کا version تھا جس میں گانے تھے اور سیٹس تھے کلر تھا تو وہ ایسی دنیا تھی جو لوگوں کی دماغ میں زیادہ سر چھڑ کر بولتی ہے اور ابھی بھی بول رہی ہے مجھے لگتا کہ آگیان وائلے ٹائم میں بھی بھولے گی سو بہت ب Personally بہت بہت بہت